مرزین ویلکم بیک تو دا شو آپ کو دیکھ رہا آپ کا فیوریٹ مارننگ شرس کا نامہ مسکرات اس صبح مجھے حمید آپ نے ہمارا پہلا سیکمنٹ انجوائے کیا ہوگا اگر آپ بڑھتے ہیں دوسرے سیکمنٹ کی جانتے ہیں جسا آپ سب جانتے ہیں کہ آج بودھ کا دن ہے اور بودھ کا دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے ہمارے سب کے فیوریٹ حاجین محمد صاحب بڑھتے ہیں ان کی جانے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں حاج صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں تاکہ آپ ہم سب کی اس طرح سے خدمت کرتے رہے حاجی صاحب مجھے بتائیے گا آج کل سردیاں کیونکہ اب آسکی ہیں کبھی موسم دوپہل میں دیکھا جاتا ہے تھوڑا گرم ہوتا ہے رات میں سرد ہو جاتا ہے اس سے بیشتر جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل میں دیکھ رہی ہوں کسی کو گلے میں خرابی ہے کسی کی گلے میں درد ہے تو اس کا آسان سا ہمیں حل بتا لیں یہ موسم اتنا آسان نہیں ہے گرم ٹھنڈا گرم ٹھنڈا بہت مشکل کام پہلا کام تو کریں گے گرم پانی پییں صبح اٹھے گرم پانی پییں دن کو بھی کوشش کریں کہ نیم گرم پانی رکھیں اپنے پاس جن کو دمے کی شکایت ہے شگو نہیں تو وہ گرم پانی میں شہر ملا کر رکھیں وہ پیتے رہیں وہ سونے پر سوا گیا ہے ٹھیک ہے ہر آپ سونے سے پہلے ایک کپ دودھ لے لیں اس سے کہنا اس پہیں چار پانی دنے لسن پی سیم لالیں ایک اینچہ ٹکڑا ادھر پی سیم لالیں اس سے پکا لیں ٹھیک ہے پکانے کے بعد اس سے چاہے گرم پی جاتی اس سے گرم گرم پی کے سو جائیں انچاندنے کی بات ہے پورا نظام حال ہوگا ٹھیک ہے ایک کام حتم ہو گیا دوسرے کام اور بتا دوں شاید کوئی شوق سے کرے ممکن ہے نہ بھی کرے ٹھیک ہے جن لوگوں بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے دو سے تین دانے بادام کے لے لیں اور تین دو تین لوں لے لیں ہم اور اس ٹھیکے سے ایک چھوٹی لچی ایک واحد اس کو ممکن ڈالے ہیں چبھا کے کھا لیں اوپر کھانا پینانا کریں یہ آپ کی لئی بہتری میں چاہو تو کالی میش کے برابر وہ کہنا میں دارچینی کے ٹھوٹا بچس میں ڈالتے ہیں تو آپ چبھا کے کھا لیں پھاری نپی ہے تو آپ کو چوبی سکنٹے کے اندر فائدہ ہوتا ہے کہ کس خطر فائدہ ہوتا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب گھٹنوں میں بہت تکلیف جن کے جسم میں درد ہوتا ہے ان کے گھٹنوں میں بہت تکلیف میں دیکھا ہے آپ کو سوتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کے لئے کوئی آپ کے پاس اگر اس کا حل ہے تو پلیز بہتین حل ہے مارے پاس میڈیسن کی بنی ہوئی ہے بہتین میڈیسن بنی ہوئی ہے اپنی چاہت سے نواتا رہتا ہے قرمانہ پیارے رب ہے تو جو دعائیں ہیں گھٹن کی کمر کی ہے کچھ لوگوں کے کھولیں بڑی شدید کلیف ہوتی ہے اوکول اسے بیٹھوٹا ممکن ہی ہوتا ہے گھٹن کے پرابلم ہی ہوتا ہے ٹکھوں کا پرابلم ہی ہوتا ہے تو پہر تو یہ تھا کہ جو لوگ کافی موٹے ہیں ان کو پرابلم تھی اب تو دبلے پلے دھانچے ان کو بھی پرابلم چاہتا ہے ان کو بھی صحیح کہہ رہا ہے اب وہ کافی کچھ محنط کرتے ہیں محنط کرنے کے بعد دوم چاروں کا برا حال لیکن جب آکے لاش رہاتے ہیں موں کے مرضے چھوڑتے ہیں زندگی مرضے لیتے ہیں تو بھاگتے دورتے ہوتے ہیں بلکل پرحیز کتنا زیادہ ضروری ہے حاجی صاحب جارہ بہت ضروری ہے میں ایک چھوٹی بات کہوں اگر سننے والوں کو برا لگے تو میں پیش کی معذرت خواہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بھی لگے تو معذرت چاہتا ہوں نہیں نہیں میں اپنی بات کو برا نہیں مانتی چلو بہت شکریہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہہ کشام اللہ پہلے مجھے خدایت باگشتہ کو بات میں دے سبحان اللہ بہت خوبصورت اللہ مجھے بھی مان دے ہر کسی بھی مان دے اللہ ہمیں انسانیت بھی دے بلکل یہ بہت ضروری ہے دیکھو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو جن لوگوں نے علاج نہیں کروانا ہوتا وہ اونلی کٹوا کے شہیدوں میں نانم لکھانا چھوڑو وہ صرف کسی اور کا خون انگلی پر لگا کے شہیدوں میں نانم لکھاتے ہیں میں اب پر یہ نئی مسال دیتا ہوں یہ نئی مسال آپ نے کیسے ہی جو عجات کی ہے یہ میں نے کسیہ ہفتر میں مجھے ملی ہے اچھا میں سنا دے تمہیں ٹھیک ہے وہ کسی کے بھی خون انگلی پر لگا کے بولتا ہے کہ ہم شہیدوں کے شہیدوں میں نانم لکھ دیے جائے اوکی وہ اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ اگر کسی گاؤں دے ہاتھ کا انپرد جاہل اگر غلطی کرے تو اس سے شکرہ مت کرو ٹھیک ہے کہ اس کو نہیں بتا وہ بہت معصوم آدمی ہے بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کی جتنی اکل ہے اس کے مطابق کام ضرور کرے گا لیکن شہر میں رینے والے ایسے لوگ جو تعلیمی آفت بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھا بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کراچھی شہر میں رہتے ہیں بڑی اناک لمبی ہے دوم سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے وہ ٹائم میں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یہ چھوٹی سی مسائل دی ایک مریض میں نے پاس آیا اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دیکھ میں بھی خود الجاؤں اس کو دیکھ کے بہت الجاؤں ہاتھوں اس کو کینسر ہے وہ کینسر کے اتنے بڑے بڑے گولے یہاں لٹکے ہوئے ہیں یہاں گھلگا ہوئے یہاں کا پرشنگ کر آیا ہے پورے وجود میں اتنے بڑے بڑے گولے بنے ہوئے اور کینسر آخری سٹیج پہ ہے اللہ رحم اللہ تعالیٰ اسے زنگی دے شفاعت دعا میری کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کافی در میں کشم کشم راست میں دعا دوں نہ دوں سنجھ میں نیا رہا ہے اللہ سے دعا کیا اللہ میری تو کوشش اور شفاعت تو آپ کے اختیار اسے ہم نے دعا ہی لے کے بھیج دی بڑے غور سے سننا اپنی کھوپڑی بھی استعمال کرنا وہ خاتون گئی اس کے جو بڑے بڑے گولے تھے اس میں سے وہ پس نکلنے لگی اور وہ کم ہونے لگا دعا سے فون آیا کہ وہ پس کھو نکلی پس کھو اندر رہنا چاہیے بار کھو نکل رہی ہے کیوں یہ دیکھیں ذہنب کی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ نکل جائے گی لیکن اپنے خاتون کا فون آیا جی آپ نے فرانے کو جو دعا دی تو وہ پس بار نکل لیا اس کو نہیں نکلنے چاہیے اس کے بعد دو دنے بعد ایک صاحب کا فون آیا جی وہ فرانے کی جو آپ سے دعا ہی لے گئے تھا اس کے جو بڑے بڑے گولے تھے کینسر آخری سٹیج میں تھا تو باقی وجود میں اور اس میں سے پس مہنے لگی میں نے کہیا کہ یہ اچھی بات ہے کہ گلگی نکل رہی ہے بچی سپون میں جائے گی دردیں ختم ہو جائیں گی تو بولا کہ نہیں وہ پس نہیں نکلنے چاہیے میں حیران ہوں لوگوں پہ میرے پاس اتنی لوگوں پہ دوکٹر صاحب کئی دوکٹر ہیں میرے پاس تو جو سندہ سنے بعد وہ کانپا کرتا ہے وہ اللہ کے بولو گئے ان کی تنی اکن نہیں کہ پس جہاں ہوتی ہے مہتریف نہیں ہوتی بلکل جہاں انفیکشن ہوتا ہے مہتریف نہیں ہوتی کینسر آخری سٹیج پہ ہے اس کی حالت بگری ہوئی ہے اب میں یہ یقین ہے وہ سن رہوں گے یقین ہے مجھے سن رہوں گے مجھے یقین ہے کہ نہ تو انہوں نے کیموں کرائی ہوگی نہ ریڈیشن کرائی ہوگی کوئی کام نہیں کروائے ہوگی اس کا پورے وجود میں بقول ان کے ان کی زبانی بتا رہا ہوں کہ جگہ جگہ پورے سے گولے بنے ہوئے ہیں پورے وجود میں اور کتنی تکلیف میں ہوگا ہے وہ عزیت تکلیف چھوڑا لفظ ہے اللہ اکبر عزیت اور وہ پیپ جب نکل جائے گی تو سمجھیں آرام آجاتا ہے کیونکہ چیز چپک چندی اس میں جس کو کبھی آپ کو مجھے کسی کبھی پھوڑا ہوتا ہے جب پھوڑے میں سے پاس ٹکلنے والا سکون آتا ہے بہت سکون آتا ہے درد ختم ہوتا ہے وہ عرضیت کام ہوتی ہے لیکن ان کی گفتغویت سون کے مجھے حیرت ہوتی ہے مطلب انہوں نے آپ کو الجھا دیا ہاں انہوں نے آپ کو الجھا دیا نہیں مجھے انہوں نے انہوں نے جھا دیا اور شکر الحمدل اللہ میں کیوں جھوں گا میں تو ہمیں کہتے جو کہ میں اگر ان کو بیماری پھلانی ہے تو ارجنے والے وہ ہیں میں نہیں ارجنے والا بلکل حاج صاحب اسی بات پر کال آگئی ہے السلام علیکم علیکم و السلام پیاری بھائن کیسی ہو بلکل ٹھیک تھا میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں خیلیت سے ہیں الحمدللہ حاجی صاحب کو دیکھتے تو ہمیں ہمیں حوالی سے اکھی کو جاتی ہیں ماشاءاللہ یہی ہے بھائی بھولو کھولو بھولو کھلو حاجی صاحب میرے پیارے ہوئے کہ آپ سے ملاقات کرنی انشاءاللہ جت چاہے ہاتے جت چاہے ہاتے ایک تو یہ ہے کشان میں میں اتفان میں کسی اور چرا نہیں پھول کرتا وہاں سے مجھے بیٹ پیک ملا ہے کہ بھائی آپ کشان کو آپ بہت اچھی طرح کھہ سے بھواد کرتے ہم سے ہی اچھی طرح پاس کیا اچھا بلکل میرے پیاری بھائی بھائی بھی میرے پیاری کی بھائی بھائی ارشتہ ہی ہے اگر آپ اچھے نہ ہو تو کوئی ہو اچھا نہ ہوتا دیکھیں میں ایک میں برداش کرنا ہوں ایک میں برداش کرنا ہوں میں تعلیب لوں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد اگر تمہارا ہے خلاق اچھا نہ ہوتا ترے پاس کوئی نہ آتا تو آپ کو اللہ سبحانہ رکھے آپ لوگ بہت پیارے لوگوں اور آپ سے ہمیں بہت سائٹھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیڈ بے ملتا ہے اور آپ سے ہمیں بہت سیکھنگوں ملتا ہے اور جو مریض ہوتے ہیں ان کو افادہ جاتا ہے دیکھیں حاجی صاحب مسئلہ ہی کہ آپ کے جو اخلاقی بات کی میں خود بھی ظاہرے اس سے ہی متاثر ہوتا ہوں بات ہی کہ پروفیشن تو آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ تو ہر آدمی ایکسپرٹ اپنی اپنی فیڈ میں ایکسپرٹ بھی ہو سکتا انیس بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کی جو آپ کا اخلاق آپ کی جو بات ہے جیسے آپ گفتبو کرتے ہیں تو دیکھیں مریض کو تو تصلیح تشفیح چاہی ہوتی نا جب تکس کو وہ نکیم ملے گی تو پھر آپ کی دبائی بھی اثر نہیں کرتی تو آپ کی جو بات ہے آپ کا جو انداز ہے وہ ضرور اثر انداز کرتا ہے تو اسے ہم اثر کرتے ہیں صحت میں میرے سوال یہ کہ کیونکہ آج کل سردیہ بہت ہے سردیہ تو ابھی اکنی زیادہ خیر نہیں ہے ہی کراچی کے اندر لیکن اسکن کی ڈائنیس کیلئے آپ کچھ بتائیں کیونکہ مجھے جو لوکل کریمز ہیں بہت ساری میں اس پر استعمال نہیں کرتا تو جیسے ہم مرد حضرات ہیں میری سکن بڑی ہارڈ ہے تو آپ کو ایسا فارمولا بتائیں کہ ہم اس کو لگا کے نکلیں تو ماری سکن بیٹا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی سو بچ پر کالنگ اللہ حافظ نسرا بتا دیتا ہوں جی یائیہ بھائی جوان دنیا حیران پریشان یائیہ بھائی جوان دنیا حیران پریشان یائیہ بھائی میں آپ کو چھوڑا سا نسرا بتاتا ہوں یقینا تو یہ نسرا پسند آئے گا نہ پسند آئے نہ چھوڑ دینا استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے اس موسم میں ہر عورت مرد بچے کو اپنی اسکن جو نہ ترخ نہیں چاہیے آپ اسلین لے لیں کوئی بھی اوئی لے لیں خاص طور پر زیتنگا تیل اور تارہ میرا تیل یائیہ بھائی آپ کے میں بولوں تمام لوگوں کے لئے مکس کر کے آپ استعمال کریں آپ کو اسے بیتاشا فائد ہے پہلی بات ہے دردہ جاتی ہے قتم ہو جاتی ہے دوسری بات ہے کہ آپ کی اس کے نرم لے گئے تیسری بات ہے کہ آپ کے ایڈیاں کٹنیں ٹانگیں موں چہرہ وہ پھٹنے سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ رات کو سونے سے پہلے ہر کوئی جو ہے تقریباً ایک کپ ایک گلاس دودھ میں تین چار دانے لسن پس کے دال دے ایک ہنسے ٹکڑا کہنا ہمیں عدر کا پیچھے ڈالے اس سے پکا لے ایک دو منٹ پکانے کے بعد پھر کیا کریں کہ اس کو گرم گرم پیننشو کریں اس سے آپ کا نزدہ زکام بخار بھی ختم ہوتا ہے آپ کا واقعی زندگی معاملات بہتر ہوتا ہے آپ کا گلاس ہی ہوتا ہے میدہ ٹھیک ہوتا ہے کھانا حضم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہتا ہے کھانا یہاں رکھا وہ چیز ختم حضم جاتی ہے میں نے اب یہ تھوڑی پرے نسخہ بتایا تھا کہ بادام کہنا ہمیں چھوٹی لچی اور لوگ کا یہ سونے سے پہلے جتکے ہیں جنگوں کو کھٹی ڈکاریں بوری ڈکاریں آتی ہیں بورا حاشر ہوتا ہے پوری رات مہ سے بدبو آتی ہے وہ کوئی بھی شخص ساتھ دن تر کنٹینیوز کرے تو میں اللہ پہ یقین ہے کہ وہ کوئی ٹھیک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میں اس کے عام کیوں کرتا ہے اس کی بڑی دلیل ہے کہ مجھے انسان کی بکار سلامتی چاہیے میں اللہ سے صحیح بکار مانگتا ہوں یہ یاد ہے کہ تم برا نہیں ماننا اگر مان بھی لوگوں کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں دنیا کے ہر انسان کی دعا مانگتا ہوں بلکل ماشاءاللہ میں ذات پاک مسلک مذہب پر نہیں چلتا ہوں بہت اچھی بات ہے اچھا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں دعا کائنات کی ہر زندہ چیز کی دعا مانگ رہا ہوں وہ بھی ہے جس کو روزی چاہیے روٹی چاہیے اس کی زندگی چاہیے اس کی شفا بکار روزی کی دعا مانگنا چاہیے وہ جو بھی مخلوق ہے میرا کامے مانگنا دینے والے کامے دینا وہ دیتا ہے رب دیتا ہے ایسا نہیں ہے تو میری کوشش ہے لیکن جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تو وہ مجھے بہت ذہنی عزید پہنچی کہ جس میں نے کینسل پیشنگر میں نے ذکر کیا بہت ذہنی عزید پہنچی کہ یار ہر کسی کو اتنی عقل تمیز ہوتی ہے کہ یار ایک چیز وجود میں پل رہی ہے اس کو نکالا جائے ایک مریض کینسل کے آخری سٹیج میں وہاں گیا ہوا ہے اس کو شفا کیلئے دول گانی پڑتی ہے اور میں دن را تشیر میں دول گاتا ہوں کہ اللہ صاحب کو شفا بکا کرے تو آپ ہم سب یہ دعا کر رہی ہوتے ہیں اب یہ دعا کر رہی ہوتی ہیں تو جس کو تغلیف ہے وہ تو معذور ہے مجبور بھی ہے معذور بھی ہے دو الفائز یارتنا مجبور بھی ہے وہ معذور بھی ہے کیونکہ دوسرا مختاز ہے جو شخص کسی اور گا مختاز بن جائے کہکشاں وہ معذور ہے بلکل وہ مجبور ہے کوئی بھی انسان ہے اولیاء کرام کا ایک میں فلسفہ پر سناتا ہوں باتنیابی سمیمی آیا یا نہ ہے کچھ نہیں کہتا لیکن بتانے میں بہرج نہیں بلکل بلکل بتائیے اولیاء کرام کا میں نے پڑھا ہے کہ بیماری بھڑا پا صحت جوانی عمر کا تقاضی نہیں ہے ایک جوان بندہ جب بیمار پڑھتا سے کوئی جان لہوہ بیماری ہوتی ہے بیسے کچھ ہوتا ہے ایک سیرے انہوں نے جاتا ہے وہ دوسروں کا مختاز بن جاتا ہے ہجی سرے بڑھی بڑھی ہوتی ہے وہ کھاتا ہے پہلے چاہتا ہے پہلے پہلے بھاگے دو ہوتا ہے وہ کسی کے مختاز نہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک کی وہ صحت اللہ کا سب کو سہت ہے روزی دے کشہ روزی دے سب کو سہت دے سب کو اخلاق محبت ہے سب کو تفاق محبت ہے دنیوں کو اللہ جوڑ کر رکھے میرا اچھا دوا تو جو چیز میں نے آپ سے شکریہ وہ یہ تھی آج ہی مجھے نہیں پر اس کے بعد اس بچی کیا حالہ ہے میں نہیں جانتا لیکن آپ یقین ماننا کہ کوئی رات اسی نہیں گزرتی ہے وہ بچی کینسلوری مجھے یاد اس میں دعا نہ کرو ماشر سب بھی دعا ہوتی ہے لیکن اس کے لئے امپیرے دعا کرنا پتہ نہیں اس کے سذیت سے گزر رہی ہوگی بالکل اگر لاسٹ سٹیج ہے تکلیف کتنی ہوگی میں اس سذیت کو سوچ سکتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا بھی دانہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس میں پس پڑ جاتی ہے تو میں چھوٹی سی مسالہ کو دینا چاہتا ہوں پھر بتاؤں کہ ہم نے جو اپنا یوٹیوب چینل بنائے ایڈی ایم نیچرز حرف کا وہ تمام سننے والوں کے لئے بہت ضروری ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ کیاکشان ہمارے لئے ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ کے گھر میں کسی گھر میں کوئی تکلیف ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایڈی ایم نیچرز خرب دیکھتے ہو آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے مطلب کی ملتی ہے جیسے آپ امنا مقصد پورا کر لیتے ہو بالکل وہ جو بچی کیاکشان واری اس کو بھی میری کہوں گا کہ بیٹا آپ جو نا میرا یوٹیوب چینل دیکھو اس میں کارٹ کا پروگام ہے دن میں دو دفعہ دس بیس دفعہ کارٹ کا پروگام کرتے ہو بالکل اس سے انشاءاللہ اس سے آپ کو شفہ ملتی رہے گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ حاجی صاحب ایک کولا ہے آپ کے لئے السلام علیکم علیکم السلام آیاز جات کرو میں چاہتیز بیٹا جی فرمائیے آیاز بھائی کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہیں گے حاجی صاحب میں شگر کا ہی مریض ہوں اور آہ بلیٹ پیشر کے لگے دوائے کنٹیلیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے آہ بلیٹ پیشن کر آیا آپ سے آنکھ لیا آج صاحب وہ لائنڈ راپ ہو گئی یہ رکومت پر کالنگ آیااز بھائی آج صاحب ان کو شگر بھی اور بلیٹ پیشر کے بھی یہ مریض ہیں اس کے بعد دیکھیں تب سے کراچی والوں کے لئے سکھ تو یہ کہ میں کراچی میں موجود ہیں دو بوتے ہیں پانی کی بھری ملے کے میرے پاس آ جائیں آپ جس بھی تقریب میں آئیں درد ہے کرب ہے وہ خار ہے نزدہ زکان ہے آسی ہے پیٹ ناں ٹانگیں جو بھی خار ہیں اسی کنیشن میں آئیں انشاءاللہ سوہ انشاءاللہ اللہ پر میرا جکین ہے کہ اس سے مستقاتے ہو جائیں انشاءاللہ آج صاحب ان کا ایک اور سوال بھی تھا کہ وہ جب کھانا کھاتا ان کے پیٹ میں مروڑ چکو جاتی ہے اس کا بھی جواب دیتی ہے اس کا مروڑ وہ آسان کام ٹھیک ہے جو جتنی بھی لوگ اس طرح کے مریض ہیں کھانا کھاتے مروڑ شروع ہوتی ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے ایک لرز پانی نیم گرم لے لیں اس میں چائے یا کھانے چمچہ تخمے بلنگے ڈال کے اسے ایک منٹ رکھیں کو پی لے اس کے بعد کھانا کھائیں ٹھیک ہے یہ تمام لوگوں کے لئے دو سے تین بادام لے لیں دو لونگ لے لیں دو سے تین کہنے وہ لیں چھوٹی لچی جن کو یہ اوٹی والا معاملہ آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس میں دو سے تین لچی ضروری ہے دو کہنے میں لونگیں اور تین یکری بادام لے لیں اس کو چماغے تھائیں پانی نہ پیئیں ٹھیک ہے چماغے کھائیں لیں گے آپ کا پورا نظام حال مشروع ہوگا پیڈ پھول لے گا نہ کچھ ہوگا آپ چلیں گے پھریں گے فرس کلالت گاریں بھی آئیں گی گیس کارج ہوگی اور آپ کو سکون سکنی زندگی میں آنش ہو جاؤں ماشاءاللہ یہ تو ان کے بدلہ سوال کا ذواب ہوگی اب میں ایک آپ سے سوال کروں گی آپ کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے چمبیلی کے فوائد بتائیے اوٹی ایس کے فوائد بتائیے زی کیو کے فوائد بتائیے اور کام سی دی میں دو تین اور تھی جو ان کے نام میں پھول گئے پی جی ہے این ایم کو ہے ایس کے میکس ہے پورٹی ٹائی ون ہے ایس ایم ڈی ہے ایٹی ایس ہے اور یہ کہنا نا ہے ایس کے میکس ہے ایس کے میکس ہے کہنا نا ہے اور بہت سے دوائیں ہیں ایک کہ میں آپ کو بتا داروں گا لیکن چمبیلی کا فارمولہ سبحانہ دارہ جو نواز ہے ہر دعا میں بڑی خوبی ہے بڑی خوبی ہے لیکن جو چمبیلی ہے اس سے دیتا شخص فائدہ سب سے زیادہ فائدہ پشاہ کی جو دنواریوں کو محلہ حل ہوئے ہیں تیس پیس سار کے پرانے انگلزوں کو بڑی خوبی ہے وہ آج رات بار سوٹاں سبح جا کے پشاہ کرتے ہیں ہارٹ پیشن کے لیے بڑا فائدہ امن ثابت ہوئی ہماری پی ٹی پی ٹی ایس ہارٹ کے لیے بڑی ایچاندار ہے جن کے دلوں میں سراخ ہیں وہ انہیں پی ٹی پی ٹی ایس اور کیوں بھی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ سراخ سپیٹس سے بند ہونا شروع جاتے ہیں ماشاءاللہ جن کے موشن نہیں بند ہو رہے ہیں خاص طرح اس کو بڑھتے ہیں وی ٹی ایلر جی جوکا جو معاملہ ہے یا جن کو بہت پرانے موشن انہوں کو ٹی ایم لگتا ہے لیکن ویسے جو وی ٹی ایلر جی ہے یا ایس طرح کے لوگ انہوں کو ٹی ایلر جی ہوتی ہیں ان کے لیے تو اس دوئی میں مہینے دو مینے میں ٹھیک ٹاک ہوتا ہے لیکن وی ٹی ایلر جی والی کو چاہ چھوڑا ہے کوئی دو مینے کو چھوڑی نہیں لیکن ایک اس کے پاس مزید میں جو گندمی کھا رہا ہے گندم کو سنکے موشن ہوتے تھے اور آج وہ گندم کھا رہا ہے کبز ہو رہی ہے آپ اس کا ممیں فرمورت چاہتی ہے اچھا جب کبز ہونے رہتی ہے صرف ازمانہ پر لگتا ہے اچھا ہے ہمارے پاس نینے والے بہت آتا ہے جی آپ تجھے ہم کریں گے وہ کریں گے ہم مہینے کتی پیچھیں نہیں آپ نے پر لگتا ہے آگر میں بات کسی دوگا لگتا ہے میرے دعائی کہیں نہیں ملے گی میرے علاوہ میرے دعائی کسی حکیم پاس نہیں ملے گی کسی میڈکل سورس نہیں ملے گی کسی ڈوکٹر پاس نہیں ملے گی اور کسی حکیم میں پاس بھی نہیں ملے گی کیونکہ مجھ بھی حکیم میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ میں معصوم آدمی ہوں میں ریسرچ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ چالیس سال ہوگا چہاں چالیس سال ہوگا بھی ابھی طالبی لوں تو اب جو دوئیں بن رہی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ بہتین چیزیں بن رہی ہیں اور خاص طرح میں نے ذکر کیا تھا جن کو گیس کی تعلیف ہوتی اُلٹیئے ہوتا تھا ان کو امیت بارے کہ سکیت پر دینے کے پوڑو بنا کر دیں ابھی آدھت میں نہیں کھانے کھانے کے بعد آدھا پاؤچنچہ مومن ڈالیں پانی پی لے کریں کہ کھانے کھانے کے آدھے پولنگ اٹے پل ٹھیک ہے اس سے آپ کو فورا فورا فائدہ ہو حاجر سارجیوں میں کبز کی بھی بہت شکاید ہوتی ہے یا لوگ پانی کم پیتے ہیں صلود اثمان ہوتی ہے اور پھر وہ بڑی عذیت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بالا میں تھوڑا پتائیں کاموار ٹھپیک دیوڑوسٹری بیٹھ ہوتے ہیں ان کا معاملہ حال نہیں ہوتا ہے ہمارے پر اس کی بیتین دوئیاں موجود ہیں بیتین دوئیاں موجود ہیں آکے علاج کروائیں انہیں شفاہ ملے گی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو لوگ سنہ پتی کھاتے ہیں نا سنہ پتی ایک ہی چیز اس سے ان کو کوٹی دوا جاتی ہے لیکن ان کی منصار ارونچی کی بن جاتی اس کے بغیر انہیں کہنا ہمیں سٹول پاپس نہیں چاہے ہفتہ لگے یا مہینہ لگے اتنی عزیت ہوتی ہے تمہیں سب سننے والوں کہتا ہوں کہ آپ سنہ مکی سے اپنی جان چھوڑائیں اپنے راج کروائیں یہ وقتی طور پر یہ قبض کی دعا ہے لیکن وہ وقتی طور پر استعمال کرو اگر پرمند استعمال کی تا پھر سامنے لوگ کے آپ زندگی بھارے اس کے عادیے سے بغیر جیسے ارونچی کو ارونچی چاہیے اس طرح قبض والے کو سنہ مکی بھی چاہیے اللہ رحم تو لوگ کیوں حاجی صاحب اس طرح سے کسی نہ کسی کی بات سنکے اس طرح راغب ہو جاتے ہیں ایک ہی راستے پر جس پر وہ چل رہے ہو اور لوگ جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں تم یہ کر لو اور بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں اس چیزوں سے ایک تشکیت ہماری بار بڑے اچھی بڑے کام کی ہے لیکن ایک آن بھی بات نہیں بلکل لکیر کا فقیر اندوں میں کانا واجہ ہوتا ہے آج حاجی صاحب نے تین مثالیں دے دی ہیں ایک تو تبدیل کی تھی وہ زبردست تھی اور یہ دونوں بھی بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے ایک ہے آپ اس طرح کو سنو جو آپ نے کہا صحیح ہے کہ سننش نوی بات پر عمل کرتے ہیں بعد میں بیٹھ کر ہوتے ہیں بلکل اور ایسے ایسے آتا ہیں جنہوں نے سننش نوی بات پر عمل کیا اس طالب جا کے دو دو میرے دیکھ آئیں اس طرف نہ جائیں علاج رہیں دیکھیں میں معصوم آدمی بہت عجزہ ہوتا ہے اللہ گواہ پڑا معصوم آدمی آجزہ ہوتا ہے چالیس ساتھ سے سچ کر رہو میں ابھی طالبی لوں میں سیکھ رہو میں بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کہ مجھ میں وہ حقیمیں بہت بڑا فرق کرتے ہیں یہ دعا کسی کی بس میں نہیں کہ وہ مجھے بتا سا کہ اس اندر کیا ہے ماشاءاللہ میں تمہیں کام سکھانا چاہتا ہوں جی جی سکھائیے ہم دونوں نے ایک ساتھے کلاسیں پڑھ لے ہیں ہم ہم دونوں ایمی بیس ڈاکٹر بن گئے یا وکیل بن گئے یا حقیم بن گئے ہمارے پاس ایک ہی تعلیم ہے جی جو تمہارے پاس ہو میرے پاس ہو جو میرے پاس ہو وہ آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے لیکن ہمیں دونوں میں سے کسی رسرچ کی تو ہم سے وہ اللہ گئے ہیں ہاں بے شک اس نے رسرچ کی جو چیزیں تیار کی ہم سے وہ اللہ بہتر ہے بہتر ہے بلکل اسی کے ساتھ نے ایک اور کالر ہے حادث اب آپ کے لئے اسلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے اچھا آواز تھوڑی سی آپ کی سلو آ رہی ہے تھوڑا لاؤڈ بولیے گا اور اپنا نام ریپیٹ کیجئے گا مجھے اپنی پوچھنا تھا کہ پچھا 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 رہتا ہے ہاں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی میری پیاری بہن جہاں پہ آپ ہے نا وہاں پہ سگنلز کا ایتنگ لائن ڈروپ ہو گئی آپ دوبارہ کال کریں گے گا نام بھی مجھے آپ کا سمجھنی آیا تھا میری پہنچ دوبارہ سے ٹرائے کیجئے گا ہاری صاحب جی آپ اپنی بات کنجینل کیجئے تو کے کشاں میں دعائی بنا کے میں اٹھا کے کسی کو نہیں پکھا رہی ہے اس کو سلو سو ٹیسٹنگ ہوتی یہ مجھے فتح ہے یہ سو فیصد پاک ہے سو فیصد ٹھیک ہے مجھے پتہ کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ جو دوئی ہیں تیار کی ہیں ان چیزوں سے جو کہ لاکھوں سال سے سمال ہو رہی ہیں میں اپنے محسن کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہاں بلکل میرا بڑا پیارا محسن ہے اللہ اس سے بہترین جنت سی کو سمارے میں ڈاکٹر قدیر خان جس نے مارا ایکمی سائنس تھا آمین بلکل آلہ ترین جنت ساری اموت مسلمہ کے لئے دعا ہے اللہ ساری اموت مسلمہ کا دنی قبر آفر جنت سی فرما آمین ساری اموت مسلمہ کے لئے وہ دنی کے ہر انسان کی دعا کے سب خوشحال رہے ہیں سکون رہے ہیں بیواری ہاتم ہو شفاہ ملے وہ زندگی احسان گوزر ہے کیونکہ ہم دوسرے کے لئے جنت تو نہیں مانسا تھے کہ وہ اس حد سے بارے میں مجبوری آجاتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان ہے کہ بہت بڑا احسان ہے میری کو ان کے سارا خاندان نبی بھی بھی باتا ہے لاش باتا ہے اس نے کہا ہے میں سے پچھا ہے کہ ڈاٹر ساہ سے بوچھو مجھے ایک دعای کا جامعہ ٹیسٹ رہا ہے کیا ممکہ نے وہ سے فون نکالا ہے پرانے سے بڑا پیارا انسان ابھیسہ پورا خاندان پیارا فرشنوں کا خاندان ہے ممکہ اللہ منا ڈاکٹر قدیر خانہ تو منا بولدارا اللہ منا آپ جانتے ہیں نا احسان بس بیٹھا ہوں آرہاں بالکل والا کچھ بات کرنے ہیں میں نے فون دیا ہے میں نے بات کی کیسے ہیں ٹھیک تھا آئیسہ پورا خاندان آپ کا چاہتا ہے خوشی ہوتی ہے سب کے معاملے ہال ہوتے ہیں ہماری دعا نے کہا ابھی دعا ہوتی رہتی ہے میں نے کہا مجھے ایک دعا جو ہے اس کا جامعہ ٹیسٹ رہنا کیا میری ایلپا ہو سکتی ہے والا ہاں بہی تو والا جی بہی تو میں نے اٹھا کے دعائیں اس کے پتے جی کو دے دیں گے غزن فر کو وہ اسے مام بھر بھیجیں چھے مہینے بعد سبخان اللہ ماشاءاللہ جاتر قدیر خان کا لیٹر ساتھ لگا ہوئی ہے سائے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جتنے فارمولیں ابھی دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں ہر میڈیسنز پہ ہر فالوئی میں ماری دعا ٹیسٹ ہوئی ہے ہنڈر پوٹسنٹی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اللہ کا عظیم کرم ہے اللہ کی میرے ساتھ غیب سے مدد آئی ہے ورنہ میری اتنی حصیت نہیں تھی ہمیں اتنی حصیت نہیں تھی ہمیں چھے مہینے درستان روزالت آئی ہے اور بانکسان کی بہت بڑی لبارٹری یہ ہے لہور میں وہاں سے وہ کیا ہے کوئی دائنوستر سنٹر روز سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ درستان بہتر ہے یہ ساتھ سپ دیا ہوا جاتھ ہے اچھا تو ایسے نوگدار آجو دیاتر قدیش صاحب نہیں ہے نا آپ یقین مرے رب گوا ہے کہ روزانہ بے شک بے شک سبحان اللہ آمین دیکھیں میں نے ہی ملا ملے سانس ہو گیا ملے سانس ہو گیا ملے سانس ہو گیا لیکن وہ سانس ہو گیا تو وہ نہیں آسکا کہ ان کو پرامل موگ ہی ہو گیا کوٹی ایشو ہوتا ہے ان کا بیشہ کیلئے لیکن ان کو جنت اور فردوس دونوں بھائیوں کے لئے روزانہ مانگتا ہوں ہر نماز میں آمین سبحان اور میں سوچتا ہوں میری جیسے کتنے لاکھوں کوروڑوں اور بھی ہوں گے اس کو چانے والے جو ان کے لئے بھی یہی دعا مانگ رہے ہوں گے بے شک کتنا نصیب والا ڈاٹر کبیر خان اس کا بائی حفیظ خان کہ جس کے لئے آج کوروڑوں دنیا جنت اور فردوس مانگ رہی ہے بے شک اور آپ کا معنی ہے کہ زمان خلق نکار خدا ماشاءاللہ زمان خلق نکار خدا سمجھو جو زمان خلق کے رہی ہے اسے تسلیم کرو وہ اچھے ہیں سمان اللہ وہ یہ سب کے لئے ہے جیتنے ہمارے ملک کے حال آتے ہیں یہ ان کے لئے ہی ہے بالکل تو میں آپ کو اپنے محسن ہی منے باقی ہوں میرا محسن ہے لیکن میری اس سے ملاقات نہیں خاندام باقی آتا ہے آج بھی آتا ہوں ان کے بتیجہ باقی بچگی مارے سب جو بھی آتی ہیں ان سے دعا کرواتا ہے اللہ کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں اس کا یہ احسان مجھ پہ ہمیشہ رہے گا اور مجھ پہ نہیں ساری انسانیت پہ رہے گا جہاں جہاں دوئییں جاتی ہیں اس میں ان کرنا بھی دعا میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو شفاہ ملے لئے اللہ شاہد عجد ڈاٹر عبدالقدری خان کو بھی دے اس کے بھائی کو بھی دے ماشاء اللہ بہت خوبصورت آج سب تھائرویڈ کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی بات کرتے ہیں ہماری کو اسے تھائروٹ کھ بتائے گا دیکھیں کھشان تھائروٹ کاب میں لہا بیماری ہے شاہے وہ مرد کو ہے ہمارت کو ہے اس کو بھی ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیماری پورا میں بچی نہیں آرہا تھا کہ ایک بچی نہیں ہے ڈاٹر عبدالقدر میں کہتا ہے وہ بہت خود صورت میں اور پہر آپ کے لئے بھرام ٹھا اسے پھر آپ کے لئے بھرام ٹھائے سلام علیکم رحلی جی کون بات کریں کہاں سے مجھے زبرا فرمائیے باڈی بواسیر کیا حوالے سے نسطہ جاننا ہے باڈی بواسیر باڈی بواسیر اسگی سے دوسرا ہمارا پروگرام دیکھا ہم آپ کو بتا دیں تے کیسے مجھ پاکلنگا ہاتھ چیخز اچھیک بطلب دو بات Suppose برقل صحیحة بات ہے ہاں بلکل صحیح ہے آپ بھر پائی خدا نہیں صاحب کھائیں سکتے آپ ہمارے نیترامں نے ہی نہیں ہے اب زمان کا جواب ہے دی بھی ان کے سوال کا جواب ہے ڈیکھیں ان دونوں بات ہیں آلاج میں جائے سنیم گرم پانی میں چائے کا چمچہ کھانے کے چمچہ ڈال لیں اسے دو میں تین میں لکھیں پھر آپ خورن پی لیں شام کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے رات کو جب بھی کھانا کھائیں تو چائے کی چمچی اس مول کی بوسیر نیم بورن پانی میں ملا کر اسے فوراں پھی لیں دو کام لازمی کریں ٹھیک ہے چائے آپ کی باوصیر پونی یا بادی ہے ایک یہ کام حتم ہو گیا تیسرے کام باوصیر میں زخم میں دودھ بلکل منع ہوتا ہے جو میں نے جتیر سرچ کی ہے دودھ زخم کو بڑھاتا لیکن یہاں ایک مجبوری آتی ہے جس میں دودھ کے تین اشکی جاتے ہیں ایک ایسر دودھ سے پانی ملا کر آپ اسے پکا لیں پکا ٹھنڈا کر دیں ٹھیک ہے ٹھنڈا کر کے ٹھنڈا کرنا ہے 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 وہ آپ دین میں ایک ایک کلاس پیتے رہیں اس سے آپ پہ یہ نظام دو تین دن کے اندر کافی حد تک ریکاور ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں آ چک رہتے ہیں نیم پتے پکھائیں روزانہ آدھے کو لوگ پتے تقریباً آ دس کلٹر میں پکھائیں آدھے گھنٹہ بیشمنٹ پکھائیں اگر گیس آتی ہو کیونکہ ہمارے راکے میں دروازی میں تو چار منہ سے گیس نہیں ہے اور کھڑوں کے فرائٹ ہے لیکن سب نے گھروں میں اس نے رکھا کوئی کسی ایک کسی پھٹ گیا پوری بیلدنگ نہیں چاہا جائیں گے تم نہیں آرہی گیس نہیں آرہی پھر اس میں انہوں نے نام یہ دیا جو ہیں کہ آیے گیس بیل پر فائن لگا کے بجے بندے نے بتایا کہ آپ کی گیسے سوال نہیں کریں آپ کو فائن لگا کے بجے دیا جیس آرہی نہیں رہیے یہ مہارا بھول کو قانون ہے تو مینگ پر پکہ لیں پکہنے کے بعد پانی اتنا گرم لجائے جیسی تک کلی بیرداشت اس پانی میں پتے پھیک دیں اور اس پانی میں بیٹھ جائیں آپ مپلوبہ حصے دونے شکر رہے ہیں چیلاتا کمڑی جاتی ہے دونے کے بعد ہلاک سے گھر پانی رکھیں تاکہ اس پانی سے آپ پاک ہو سکے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہوں گے تو لازمی بات ہے کچھ نے کچھ اس میں ناپاکی ہو جائے گی غلازت آ جائے گی تو آپ پاک دو کے ساف ہو گے تو آپ باہر آ جائیں اور کم اس کم ایک گھنٹہ خواب میں نہیں آئے یہ بھی کام ختم ہو گیا پیٹولیوم جیلی اور زیبتون بھٹیل تھوڑا سا میلا کے کسی شیشی میں رکھ لیں دونوں برابر مکتاب میں اسے مکسر رہیں گے تو وہ لرم ہو جائے گا اور اس کو آپ لگاتے رہیں لگاتے رہیں آپ کی پونی بادی بواسیل اس پیٹ سے ٹھیک نشت ہوگی اور آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی آپ بھی زندگی میں آ جائیں گے میرا سوال سب سے ہے آپ سے بھی ہے آپ سب میری دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں دعا مانگیں یا اللہ تو مجھے وہ طاقت ہے وہ دعائیں دے وہ روحائی طاقت ہے روحی زمین میں لینے والی ہر زندہ چیز کو شفاہ میں اور میرا رب میرا رسول مجھ سے راضی ہو ایسے راضی ہو کہ دنیا میں کوئی مسائل نہیں یہ رب سے دعا کرتا بالکل حالی صاحب ان کا یہ بھی سوال تھا کہ ان کے حزبن کو ڈالیسز ہوتی ہے کیا ان کے گردے ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ اللہ کو پاتھا ہے کہ کس کچھ فائے ملنی کس کچھ فائے ملنی یہ بات کہنا نہیں گولتا ہے میں اس کا میرے اس قابل لیوں میں کہہ سکتے ہیں کسیوں کے بارے میں میرا کوئی سوال جواب نہیں اللہ کو نور صمماتب بھرنا دیں فعی ای آلہ ربی کرمان تو قضبان سورہ عمر کی آیا تھے دونوں کو تین سو تین تریس تین تریس پڑھ کے دعا مانگو پانی کنن پلاوی وہ پانی دونوں کورتوں پہ لگانا بشوتہ رہے ٹھیک ہے ان کے پاس ابھی جواب تو یہی آرہا ہے یہ شروع کریں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ بات کنینیو کہتے ہیں بریکار ٹائم آگے کہ ناظرین کا ہی جائے کہ میں دیکھ رہے ہی مسکراتی سبھا ملکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ بارنگ شو اس کے نام ہے مسکراتی سبھا بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب حاجی صاحب جیسے کہ ہماری پیاری بہن نے بھی کال کیتی تھوڑی در پہلے وہ آپ سے پوچھ گئی یاسے بہت سی بہت سی بہنیں پریشان ہوتی ہیں کسی کو بلڈ پریشور کا مسطلہ ہے کسی کے حزبن کو شگر کا پرابلم ہے اور ان دنوں میں شگر کے مریض کو بہت بھوک لگتی ہے تو زارہ اس بار میں بتائی گا لیکن پہلی بات ہے کہ جو شگر کے مریض کو بھوک لگتی ہے اس پاک کو سیکھ لیں کہ اس سے کھانا زردہ مان کھلانا ٹھیک ہے شگر کے مریض ایک میانہ بہت بھی اختیار کر رہے ہیں تو ان کی شگر لیور پر اس کی میڈیسن چھوڑ جائی خاص طور پر تپیرہ کے کھانا مسکر دیں کبھی ضرور پر تاک پر ایک دونوالے لیلک ستا لیں جو میں سرچ کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے جو جواب ملا ہے کہ میدہ انسلین بہت تھوڑی بناتا ہے اور کھانا بہت زدہ ہوتا ہے وہ صحرکہ بانی کرتا ہے شگر بڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کھانے پینے پر کنٹرول کر لیں تو آپ کی میدہ انسلین بنانا شو کرے گا اور آپ کی زندگی آسان ہوگی شگر والے تکمیں بالنگیں لازمی استعمال کریں ٹھیک دن میں ایک دفعہ وہ لازمی استعمال کریں ان کے لئے بڑی بہتری ہوتی ہے دوسرا کریلے کا جوس استعمال کریں بڑی ہارے تین چیزیں استعمال کریں ان کے شگر اپنی لیمٹ پر رہے گی لیکن یہ سا مقصد یہ نہیں جب کھانے بیٹھو تو ہاتھ ہی نہ رکھے اور حالتک کھا کھا کے بیٹھو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جتنی میری رسارج کر رہا ہوں اس میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ شگر کے مریض اگر کسی کو بھی لے لو کہکشاں تو اس میں ایک چیز ساتھی ہے کہ اگر پھر وہ کھانا آپ نے مرسکا جائے آپ کا شگر لیول بلکل نہیں چاہتا اپنی لیمٹ پہتے ہیں اور شگر والے کے لئے نصیحت ہے وہ کبھی بیکری کے پاپ پہ استعمال نہ کریں بیکری کا دبروٹی کے علاوہ کوئی اٹم استعمال نہ کریں آپ کا عزبان ہے چار مریض کو بٹھا دیں ان کی شگر دونوں چاروں کے چاروں شگر کے مریضوں ان کو پاپے کھلا دیں ایک گل دے بعد آگر ہوں گی شگر یوں جا رہا ہوں گی ٹوپ پہ جا رہا ہوں گی اللہ رحم پاپے اتنے خطرنا چاہتا اٹھے کی بسکر دیں پاپا کھلا چاہتے ہیں ایک بسکر کھلا دیں کوئی بھی کھلا دیں آپ ایک گل دے بعد آگر ہوں گی شگر بلکل یا اگر ڈیوڑ سکتے ہیں آپ تین سو ملے گی اللہ حافظ روزہ نا ہم دیکھتے ہیں سچ کرتے ہیں لوگوں کو جو جاتے ہیں ہمارے پاس لیکن الحمدللہ لوگوں کی انسلین چھوٹ گئی لوگوں کیانا میں دوئییں چھوٹ گئیں اپنی زندگی میں آگئے جو بھی ہیں ڈاکٹر دوئی کھانا مانا نہیں ہیں دوئی کھا سکتے ہیں لیکن ایک اخصان اپنی اوپر کریں مریض اور دوسرا اخصان دعائی دینے والا کریں دونوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ دعائی ہیں نا لیکن بلتے ہیں کورٹیزوں سے مالا مالا ہمارے پاس جمعہ دی مریض آتے ہیں اللہ مانا نافیز کورٹیزوں سے مالا مال ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر اللہ ان کو میرے بھائیوں کو جو بھی ہمارے میڈیکل ان کو اخل دے اتنی کورٹیزوں چاہتے ہیں کہ اللہ مانا نافیز اللہ رحمدہ حدیث صاحب ایک نور شیئر صاحب ہمارے کالر تھے وہ یہ جانبنا چاہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے ریٹ سیز ان کے کم ہے تو اس حوالے میں بتائیے گا کہ اس طرح سے ریٹ سیز بڑھ سکتے ہیں ریٹ سیز کم ہے جی ریٹ سیز کم ہے اتتا ہے منا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کو کہا مشکل نہیں کہنا تو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان میں انار ملتے ہیں انار بھی لالوالا بیدانہ سے فائدہ ہوتا ہے بیدانہ فائدہ نہیں کرے گا انار دانہ فائدہ کرے گا ٹھیک ہے انداری انار بھولتے ہیں تو بیدانہ سے فائدہ ہوتا ہے میٹھ ہوتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انار دانے سے فائدہ ہے آپ مزار سے انار لے لیں انار کو آپ لاکھے گھر میں شیل دیں شیل کے اس سے اس کا جوش نکال دیں جوش نکال کے صبح نیہارمو اگلاف جلی پیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سات دان پی کے تو آپ نے ریڈ سال چکے رہے ہیں ریڈ سال کتنے ہیں آگے سات دن میں دکھر ہوئے ہیں تو آگے آپ ہی ملزی پیے نہ پیے اگر نہیں تو اکیس دنہ دکھے جائیں لیکن پینے صبح نیہار بھولتے ہیں اکیس دن کے اندر اندر آپ کے ریڈ سال اگر بلکل براہ ہو جاتے ہیں پھر آگے بھی پینے میں کوئی نکسان نہیں ہے یہ فائدہ من چیز ہے ٹھیک ہے انار خون پیدا کرنے کے بڑی بیتری چیز ہے پھر ریڈ سال تو اس کے ہی اپنے ماشاء اللہ زبا دل انار کے ریڈ سال تو ہی اپنے ہشداری نابس میں جی اردو مجھے نہیں آتے بھی سیکھ رہا ہوں آپ سے پوچھوں گا نہیں 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 آری صاحب میں تو اردو کے مطالق جو ہیں آپ ہمارے استادہ ہمیں سکھاتے ہیں اتنی اچھے چھے باتیں ایک انار سو بیمار کہتے ہیں جی چوتی مثال ہوگئی آج کی اور اتنی خوبصورت مثالیں آپ دے رہے ہیں ایک انار سو بیمار ایک انار سو بیمار انار بڑی شفایس ہے لیکن اس پہ ایک کباہت بھی ہے کہ انار کھانے والے انار کی گوکلی نہ کھائیں آپ انار کھائیں چوس کے گوکلی پھیک دیں اگر جا کے کبز ہوتی ہے انار کی گوکلی اور سونف دو چیز یا رکھنا ایک سونف کھانے والے ایک انار کھانے والے جب اس کی گوکلی کھاتے ہیں اگر یہ سے زرا جا کے گوکلی پھس کھانے تو اس کی گوکلی کھانے میں پتری ٹوٹی نہیں ہے بہت کم موجود سے ٹوٹی نہیں ہے لیکن جہاں سے گوکلی ہے یہ چیرتی ہو جاتی ہے چھوڑی کی طرح ہے اس کی جو نوکیں اتنی تیز ہوتی ہیں جیسے کہ آگ کھانے میں بلیڈ ہوتا ہے اچھا تو مطلب جو بھی کھائے انار وہ جو ہے گوکلی نہ کھائے گوکلی نہ کھائے انار کھائے چوز کے گوکلییں پھیک دیں اس کی ہڈییں پھیک دیں اس سے بیتاشا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی آنے والے وقت میں آسان ہو جائے گی اور یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ اچھا حاج صاحب جسے سردیاں آپ آنے والی ہیں سمجھے آمد آمد ہے کبھی کبھی رات میں تھڑڑ اچھی خاصی محسوس بھی ہوتی ہے اس موسم میں جو سانس کے مریض ہیں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیں سانس کے مریض کے لیے یہ موسم سردیاں بیماری نہیں عذیت ہے ایک مریض میرے پاس دودہ چودہ مریض ہے اسی جنوے پروگرام میں آتا وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو مرتبی دیکھا سکرات میں سکرات جانتی ہیں کسو بولتے ہیں اچھا اُدو آتی ہیں میں بتا دیکھوں سکرات بولا ہے کہ انسان زندگی موت کے کشم کشم ہوتا ہے کہ اس کا دم نہیں نکل رہتا ہے اس کے لیے دعا مانگتا ہے یا اللہ تو اس کے لیے آسانی کا رسانیش تھی بہنگتے ہیں تاکہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے ٹھیک ہے وہ بولتا ہے کہ میں دمے کا مریض ہوں اور میں سکرات میں رہتا ہوں پوری رات بیٹھے گزارا ہوتا ہے اور میں لیٹ نہیں سکتا کھانا پینے میرا بہت مشکل ہوتا ہے پوری رات چاہتا ہے بھی بیٹھا رہتا ہوں اور ذرا سے ہلا اور سانس پھونے شروع جاتی کھانس شروع ہوتا ہے اس کا بہت آسان بتاتا ہے دیکھے میں بس کی بیٹی نے دوئی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی دمے کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں مارے وہ آیت ہے فاروق صاحب جس کے لنگ سبائی بات خلابتے ہیں جی آج ہی ماشاءاللہ اپنی زندگی میں ٹھیک آکے ہیں ماشاءاللہ وہ جو ساتھ اس کی شرادی آئی تھی اس کی میسیج سانس کے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت کھو ٹھیک آکے ہیں تو یہ اللہ شفاعتہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن دمے کی بریزنگلی میں کہوں گا کہ آپ اپنا ٹائم جزائے کیے بغیر اعذیت اٹھائے بغیر آپ میرے پاس آجائیں آئیں آئیں آکے لاج کرائیں میرا کوئی دعویٰ میں نہیں اللہ گواہ میں بڑا معصوم آدمی ہوں بہت عجز انسان ہوں لیکن اللہ پہ میرا یقین ہے کہ میرے پاس آجائیں گے اب بھی زندگی میں ٹھیک جائیں گے ایک سوال آپ نے سوال کے بھی اس کا ایک حصہ باقی ہے جی سونا دوں جی آچہ چڑھو ٹھیک ہے ایک میرے پاس بچہ اس کا اس کی والدنام شہل ہے اس بچے کا نام مجھے زہن میں نہیں آرہا آپ یعنے دیں یہاں آیا میان بیگی بیٹا آیا تھا جی میکائل میکائل بہر ہی کورج ہے بہر ہی کورج ہے بہر ہی کورج ہے بہر ہی کورج ہے ان کو چمبل کی پرابلم تھے میکائل کو چمبل نہیں تھی وہ محیب تھا بچے کا نام میکائل تھا ٹھیک ہے وہ بچہ آج سے پانچ سال پہلے سال میں گیارہ مینے خواست پرنات دمی کی وجہ سے اللہ رحم مارے قرآن میں آ چکے ہیں بہت پیارے لوگ ہیں بہت ہی پیارے لوگ ہیں اس کا شوہر اس کا کہنا میں نیا بی 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 بچہ بہت ہی پیارے دنیا آج پانچ چھ سال ہو گئے ہیں وہ آج تک دوبارہ کو سپیٹل نہیں گئے الحمدل اللہ اسے بتایا تھا وہ دمی کی تکلیف وہ ان کی الحمدل اللہ فتم ہو گئی ضرب سے بھی تکلیف پہنچتے ہیں انیس بی سوی اس لئے پہنچتے ہیں اچھا مزید کی بات ہے کہ مارے جو اوائل ہے ایس اوائل ایس کریم یہ دمی کے لئے یہ ہے کہ ہر چیس کی بڑی شاندار ہوتی ہے تمام مرضوں کے پاس یہ تیل ہوتا ہے رات کو دو تین دفعہ ناکندر لگا کے مارش کی گلے بے لگا سینے بے لگا پیٹھے لگا کے کپڑ لے پٹھ کے سو گے آپ سانس آنا جانا جانا سان ہے جو اس سے سانس دیتے ہیں فورو خاصی ہوتی ہے وہ تھوڑ در میں جاتے ہیں جو کریم ہمارے پاس لوگ لے کے جاتے ہیں وہ کریم اپنے گھر میں لازمی رکھتے ہیں ہماری کریم آپ کو خزاروں کی کام آتی ہے تیل ہزاروں کی کام آتی ہے بلکل آپ دیکھیں کریمی مثال دوں کہ اس میں تین دان ای رسان یا سبی میں پانی دل سان رسان پیٹھے ملا لیں پورے سینے کی مالش کریں ناکندر لگا lên اوبر لگایں ہڈی پڑی ہوئی ہے ناک گوش پڑا وہ اپنی جگہ پر پر واپس جاتا ہے ماشا اللہ صاحب اس کو دوئیں کھانے کی دی جاتی ہے گرلے تھائی روٹ کا مصرحہ سینے میں سب لگاتے ہیں اور آپ پوری جاتاں مصرحہ سینے گرم رہتے ہیں ماشاءاللہ زبادر اس کا اوائل میں بہت زاروں فائدہ ہیں جس کو دیکھوں تو کبھی کبھی میرے لئے بہت بڑا انام ہوتا ہے جب میں فلائٹ میں ہوتا ہوں تو میں جہاز میں کبھی کبھی کسی کے پاس اوائل نکلتا ہوں شیشی اپکے ہوتی ہے وہ نکاہ کے لگا رہا ہوتا ہے اچھا اس کو وہ کسی نے دیا ہوتا ہے وہ خود میرے پاس آئے گی مجھے نہیں جانتا ہوں تو وہ بولتا ہے فورم فورم ٹھیک ماشاءاللہ تو یہ اچھا لگتا ہے اللہ شفا رہتا ہے میں کوشش کرتا ہے کہ میری مینر ضرور ہے وہ بھی اللہ کی پیار اللہ کی محبت میں میری حیثیت نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ سب اللہ کی پیار اللہ کی محبت ہے بے شک سبانہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اس حقے ہم دونوں کی حیثیت نہیں ہیں ایسے میں نے ایک مسالہ کو دی تھی میرے ایک جاننے والے نے اس نے کہا جی پتنی دعا جا کے عرش پر لگتی ہے وہ آپ کے جاننے والے نے بہت بڑی غلطی کر دی ایسے نہیں بولنا تھا اس کو ان کو کہنا تھا کہ دعا جا کر آسمان تک پہنچتی ہے عرش پہ پہنچتی ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا وہ غلطی پڑ تھے لیکن اب کیا کہ سکتے ہیں چھوڑیں کسی کو کیا بولیں ہاں ہو گئی ان سے کیا کہ سکتے ہیں تو حریصہب جیسے شگر کے مریضوں کے ہم بات کریں میں نے یہ دیکھا ہے اپنی زاتی زندگی کا اگر میں آپ کو تجربہ بتاؤں میرے کچھ رشتدار ایسے ہیں جو کہ شگر کے مریض جب تک ان کو پتا نہیں تھا کہ مجھے شگر ہے وہ دوائی نہیں کھاتے تھے جب تک وہ پھر تھوڑے بہت سہت مند لگتے تھے لیکن جب سے انہوں نے دوائی کھانا شروع کی ہے اب وہ جو ہے وہ شگر تو ان کی نورمال ہے لیکن ان کا جسے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ کھوکلا ہو گیا ہڈی انہیں جو ہے وہ گوشت چھوڑ دیا یہ کیا بات ہے کہ کھشان تمہاری بات سے میرا ایک لاکھ فیصد افتفاق ہے کتنا ایک لاکھ فیصد افتفاق ہے آپ کا جی کیوں کہ جو لوگ جن کو نہیں حبرتی مجھے شگر اور برن پر شر بیماری ہیں تو وہ ان کی زندگی شانبار تھی کھاتا ہے پیتے ایش کھتے تھے ان کی میم بی بی تعلقات پڑے خوشکوا تھے جب معلوم ہے کہ شگر ہے دوائی کھانے شکری تو وہ مطلب میڈیکل ضرور شدے گی جی آپ اس کے بعد جو بی 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 کنٹرل ہو گئے شگر بھی کنٹرل ہو گئے دون سنی ہو گئیں لیکن جسم میں تاکر ختم ہو گئے جو آپ کی بات سو فیصد صحیح ہے جسم ان کا بیکار ہو جاتا ہے آپ کوئی میڈیسن کھالو آپ کو شگر بی بی کنٹرل ہو جاتا ہے لیکن جسم سے جان ختم ہو جاتا ہے بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے مطلب کم امری میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بڑھاپا آ رہا ہے آپ کی بات سے میرا ہے ایک لاکھ پسے تفاگت ہاں تجربہ ون تھاؤزن پرسن نہیں ون لیک ون لیک پرسن ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیزیں میں دو دانا دیکھتا ہوں قدم قدمے دیکھتا ہوں تو اس کی بیسک وجہ کیا دوائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سائی ڈیفیکٹ دوائیوں میں دیکھیں جو سائی ڈیفیکٹ ہے وہ تباک ہونا ہے سب ہی کھاتے ہیں تمام دوائیوں سب ہی کھاتے ہیں پیتھے بھی کھاتے ہیں حکمت کی بھی کھاتے ہیں لیکن میں حکیم نہیں ہوں میں پھر وضاحت کرتا ہوں بلکل میں ہاں بلسٹ ہوں اور میں سرچ کرتا ہوں جتنی میری میری سنڈ ہیں وہ سب الحمدللہ وہ بلکل پاک ہیں وہ بہترین سہت کے لیے اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے بے شک لیکن آر کی بات پھر تاشا اکل والی بھی سمجھ والی بلکل اور آجی صاحب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سہت مند ہو جائیں کمزور ہیں کمزور جسم والے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ وہ کہیں بھار جائیں تو دو دو تین تین نی شرز پہنتے ہیں کہ تھوڑے سے موٹے لگیں تو ان کو سہت مند بنانے کے لیے اور تھوڑا سا ویٹ بنانے کے لیے جو آپ وہ چنو والا نسخہ بتاتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ ہر پروگرام میں ہمارے ہونا چاہیے جی سچ کریں جی بالکل سچ کریں آپ بھونے چنے لے لیں ایک موٹھی اس میں کھانے کا چنگچہ کش پشتا ہے ٹھیک ہے کھجور چھوارا کچھ بھی دو تین چار اگر کسی کو شوگر نہیں تو تین چار بھی لے لیں اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ دو کھجوریں دو چھوارے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کو سب کو ملا ملا کے کھانا ہے کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں کم اس کم دو سے تین گھر تک پانی نہ پیئیں آپ کے جسم کو وہ تاکت ملنے شو جاتی ہے کہ جو آپ کے ویم و گمان پی ملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کام ہتم ہو گیا کھرے لے کہ جوز ہر اگر پینے چاہے چاہے وہ بیمار ہے یا سہت مندہ یہ یاد رکھو آدھا پاو کھرے لے کہ جوز اسو چھہڑنا منہ ہے ڈاکٹر صاحب منہ کرتے ہیں چھہڑ خانی منہ ہے ہاری دولو توہ پانی ڈالو گرینڈ کرو پٹے سے چھوڑ کے تو وہ پیلو کھرے لے کہ جوز پینے سے ایک آدھ موشن آ سکتا ہے لیکن آپ کی زندگی بیٹھ میں بزرگتی ہے آپ کے وجود میں جتنے بھی وہ کمی ہے وہ کھرے لہا کر رہا ہوتا ہے اوکے آپ کو بڑی حر بتاتا ہوں سبھا نہار میں بڑی حر کا پوڑو لے لیں چاہے کا آدھا چنچا پاو چنچا وہ آپ کے نظام کو بحال کرتی ہے فورا فورا سپیٹ سے بحال کرتی ہے شگو اور نر پیشر کے لیے دونوں چیزیں لازوں ملزوں میں ٹھیک ہے بڑی سبھا نہار میں بڑی حر کا پوڑو شانگو کرے لے گا جوز پیئے اور بیچ میں یہ نسخہ جو آج آپ سے میں نے شہر کیا کہ آپ دو تین کہنا میں بادام لے لیں چار لے لیں اس میں دو تین لون ڈال لیں اور چھوٹی جس کو دردیں تو وہ چھوٹی علاچی ایس درد سمال نہیں کرے گا جس کو دردیں نہیں ہیں وہ دو تین چار سمال کے لئے کوئی برا ہی نہیں ہے اوکے یہ سبق کو پڑھ گئے ٹھیک ہے کیوں اس کے بعد کھانے بعد اس سے سمال کریں کھانا کھانے کے آدھی گھنڈے بعد اس سمال کریں پورا نظام حال ہوگا فرس کلاس سکونسی بڑھیں گے نہ سر میں دب نہ کھانے میں گرد میں دب نہ کرب نہ تقلیف بولیں گے فیلم فٹ فائٹ الحمدللہ حضی صاحب اسی کے ساتھ دعای کارٹ کی جانے بڑھتے ہیں ناظرین دنیا کا آنات میں جانے جو بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں جن کے جہاں جاں تقلیف ہے تمام لوگوں کے لئے کہ جہاں جہاں درد ہے وہاں تقلیف ہے بسم اللہ محقیم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پڑھوں میرے ساتھ جو ہے سب ملکے پڑھتے رہیں اس طرح سے سب کو شفاہ ہوگی اور یہ مارا ایڈی ای ٹی خوبصوقối ہے اس میں ہر قرامیں موجود ہیں تمام مریج جس مدد سے بھی ہیں روزانہ ایس بے کئی دفعے اس کو استعمال کریں اس کو فوروں فور憾 شفاہ ملنہ چل ہوگی اور آپ کی زندگی آسان ہوگی بسم اللہ الرحمن رحمتہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان اور اسلام ساری کائنات پر غالب ہو ساری کائناتیں ہر انسان اور ہر لوگ اسلام پاکستان talent جادو کارنے والے مر جائیں ان کے دلما پڑ جائیں جادو کو شفا ملے پاکستان اسلام مشہ قائم دائم رے اور دنی کی حساس بڑی تاکت رے ساری کاناک لوگوں شفا ملے فاش سے آشتا تمام لوگوں شفا ملے سب کی روزی کشا دو آمین سو محمد یا رحمت اللہ علیہ مین سب کی طریفی مارین جن جادو ختم ہو شفا ملے چور دبارہ پکلو سب کی طریفی مارین جن جادو ختم شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان اسلام ساری کاناک لوگوں شفا ملے جزاک اللہ یہ مارے پرگام کا آخری حصہ ہوتا ہے اور یہ مارے یایڈین یوٹیوب چینل میں موجود ہے یہ انسان ایمان سب پر پلائی ہوتا ہے سب ٹھیک ہوتا ہے بلکل اسی کے ساتھ حادث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی رکھیں سب کی آمین سم آمین نیسی کے ساتھ ناظرین اپنی ہوتھ اپنی دوست اپنی پیاری سیلی کہکشہ فیصل کو اجازت دیجی انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمیشہ کے لئے پاکستان زندہ بات پاکستان پائے دمت فی امان اللہ حافظ